اور یہ انسپیکٹر جنرل جو ہمارے جمو کشمیر کے ریجسٹریشن انہوں نے ایک نوٹیس نکالتا بیس ایک دوزار تیس کو جس میں انہوں نے کہا ہے کہ دس ناٹ پوٹ اینی رسٹکشن آن دا دسپلیس پرسن کی دسپلیس پرسن جو وہاں سے یہاں پر آئے تھے اس ور کے لوگ ان کو کبھی بھی کوئی رسٹکشن نہیں لگے گی یہ لینڈ ان کا ہے دیکھیں چھے نو کو ایک نوٹر نکالا جاتا ہے ایڈوکیٹ جنرل دوارہ جس میں یہ صاف صاف سپشٹ کرے جاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی رائٹس نہیں ہیں چھے نو دو ہزار تیس کو مطلب ایک بیس ایک دوزار تیس کو ایک آرڈر نکالا جاتا ہے انسپیکٹر جنرل دوارہ اس کے بعد ہی آگے اپینین مانگا جاتا ہے ایڈوکیٹ جنرل دوارہ لیکن اس میں دیکھیں ایس پشٹ کر کے یہ کادیا گیا کہ ان کے پاس کوئی رائٹس نہیں ہے جبکہ جو الارٹمنٹس پیچنے کی رائٹ نہیں پیو جے کے کے وستاپک لوگ پریشان ہو رہے ہیں اور پریشانی کا کارن یہ ہے کہ ان کو کچھ زمینوں کے عدھکار جب وہ وستاپک ہوئے تو اس سمیں بھارت سرکار کی طرف سے کچھ عدھکار انہیں دیئے گئے کچھ زمینیں انہیں الوٹ کی گئی تھی لیکن اب وہ ان زمینوں کو جو اس سمیں عدھکار ملے تھے وہ اب عدھکار شاید ان سے شین لیے گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں کیا کچھ پریشانی ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ پرتیک رہنا ہے سوشل ایکٹیویسٹ ہے بات سیت کرنے کے لیے ایچھا میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ پریشانی کہاں آ رہی ہے وستاپک لوگوں کو کیا پریشانی آ رہی ہے سب سے پہلے تو دیپک جی آپ کا بہت بہت دھنیواد کہ آپ اس گھمبیر وشے کو لے کر آج آئے ہیں سامنے دیکھئے سب سے مین چیز ہے جو پی اے جوکے کے جو لوگ ہیں جب وہاں پر ایسی پرستیتیاں منگی تھی وستاپک لوگ جب جمہو کشمیر میں آئے تھے جب جمہو کشمیر میں آئے تھے تو یہاں پر جو سرکار تھی اس وقت کی یہاں پر کیبینیٹ دوارہ اور جہاں کی اسیمبلی دوارہ یہ ننے لیا گیا تھا کہ جو وستاپک لوگ آ رہے ہیں انہوں نے اپنے کروڑوں کی جو سمپتی تھی وہاں پر کچھ بھی نہیں لے کر آئے تھے کپڑے تک نہیں لے کر آئے تھے اس طرح کی پرستیتیاں بنی تھی تو جمہو کشمیر میں جب وہ آئے تھے اس وقت کی سرکاروں دوارہ یہاں پر انہیں جمین الارٹمنٹ کی گئی تھی الارٹمنٹ کیوں کی گئی تھی کیونکہ ان کو اپنی جو گھر پریوار چلانا ہے اس کے لئے ان کے پاس کوئی سمادان نہیں تھا تو اس کے لئے ان کو جمینیں الارٹ ہوئی تھی اور وہ جمینیں تب الارٹ ہوئی تھی جب وہ اپنا گھر پریوار چھوڑ کر یہاں آئے تھے کیونکہ دادے پردادوں کی آج ساٹھ سال بعد آج ساٹھ ورس کے قریب ان کو سمیں ہو چکا ہے زمینوں کو الارٹ ہوئے کیونکہ تیسری پیڑی کہیں نہ کہیں تیسری پیڑی آ گئی ہے اور اب دیکھیں انہیں اپنا گھر پریوار گزر بزر کرنے کے لیے وہ زمینیں ملی تھے الارٹمنٹ ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنی زمینیں چھوڑ دی تھی پیچھے اب وہ جب یہاں آئے ہوئے تو کہیں نہ کہیں ان کے رائٹ کے ساتھ وائلٹ کیا جا رہا ہے ان کا حق سے انہیں ونشید کیا جا رہا ہے کیونکہ جو زمینیں آپ نے الارٹ کیا گئی ہے وہ کسی پرابدان میں نہیں لکھا گیا کہ آپ کو جب جو زمین ملی ہے اس میں آپ کا پھورا عدیقار ہے اور اس عدیقار سے آپ کو کوئی ہٹار نہیں سکتا اب دادے پردادوں کی جو چیزیں ان کو ملی ہوئی تھی اس زمین کو آج آپ کہو گے کہ آپ کا کوئی عدیقار نہیں ہے یہ بالکل سرہ سر نجائز ہے عدیقار ملہ وہاں سے آپ کو نکال رہے ہیں نہیں نکال نہیں رہے ہیں ایک طرف کا نکال ہی رہی ہوتی ہیں دیکھیں وہ زمین اب لوگ گھر کسی لیے بناتے ہیں رہنے کے لیے بناتے ہیں ریجسٹری کراتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے جب سارے ڈاکومنٹس سب ہی کے پاس ہیں الارٹمنٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ گردوریاں چڑی ہوئی ہیں سب کچھ ہے دادے پردادوں کی ہے تو انتقال وغیرہ سب کچھ ہے تو اس چیز کو اب سوچنے والا وشح یہ ہے جب ان لوگوں کو الارٹمنٹس ہوئی ہے ساٹھ سال پر تیسری پیڈی ان کی آگئی ہے تیسری پیڈی میں ان میں روک ٹوک کی جاری ہے اور یہ انسپیکٹر جنرل جو ہمارے جمو کشمیر کے ریجسٹریشن انہوں نے ایک نوٹیس نکال تھا بیس ایک دوزار تیئیس کو جس میں انہوں نے کہا ہے کی دس پلیس پرسن کی دس پلیس پرسن جو وہاں سے یہاں پر آئے تھے اس ور کے لوگ ان کو کبھی بھی کوئی ریسٹریشن نہیں لگے گی یہ لینڈ ان کا ہے تو یہ بیس ایک دوزار تیئیس کی نکالی گی نوٹیس ہے اسے گوھر سے دیکھ لیجئے اس کے بعد یہ آگے میٹر فارویڈ کیا جاتا ہے ایڈوگیٹ جرنل کو ان سے اپینین مانگا جاتا ہے اس چیز کے لیے دیکھئے یہاں سے بیس ایک کو تیئیس کو یہ میٹر نکالا جاتا ہے جس میں لکالا جاتا ہے ان کو کوئی ریسٹریشن نہیں ہے یہ اپنے لینڈ میں کچھ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی کچھ کر سکتے ہیں چیز اگری کلچرز کر سکتے ہیں یا کوئی اپنے سوک سبیدہ کے لیے اگر ان کو مجبوری پڑھ رہی ہے کوئی گھر پریوار کو چلانے کے لیے کسی کی شادی کرنی ہے بیٹے کی یا بیٹی کی یا بچوں کو پڑھانا ہے کچھ بھی بہت سی پرستیدیاں ہوتی ہیں پریوار چلانے کے لیے تو مجبوری ہے ان کے پاس کوئی سادن تو ہے نہیں جو ایک سادن سرکار نے ان کو دیا تھا کیونکہ اس وقت اس طرح کی پرستیدیاں من چکی تھی ان کے پاس کوئی رہنے کھانے کی ویستہ نہیں تھی اب دیکھو پرائے ملک میں جا رہے ہیں ایک طرح کی پرائی جگہ اٹھ کے جائیں گے تو ان کے پاس کوئی سادن نہیں ہوگا تو کھانے پینے کے لیے زندہ رہنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگا اس وقت کیبنیٹ نے ان کو یہ اللارٹمنٹ کی تھی چیز اور دیکھئے چھے نو دو آپ کیا چاہ رہے ہیں بیسنی ہے زمینے بیسکلی زمینے کوئی مجبوری ہوتی ہے کسی کو کوئی بیسنی پر جاتی ہے کسی کو اپنے بچوں کو کہیں پڑھانے بیجنا اس کے لیے کسی کی شادی کرنی ہے گھر پہ ہزاروں طرح کی مجبوریاں ہوتی ہیں تو اب دیکھئے چھے نو کو ایک نارٹر نکالا جاتا ہے ایڈوکیٹ جنرل دوارہ جس میں یہ صاف صاف سپشٹ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی رائٹس نہیں ہیں اس پہ دیکھئے چھے نو دوہزار تیز کو ہاں چھے نو دوہزار تیز کو مطلب ایک بیس ایک دوہزار تیز کو ایک آرٹر نکالا جاتا ہے انسپیکٹر جنرل دوارہ اس کے بعد ہی آگے اپینین مانگا جاتا ہے ایڈوکیٹ جنرل دوارہ لیکن اس میں دیکھئے سپشٹ کر کے یہ کادیا گیا کہ ان کے پاس کوئی رائٹس نہیں ہے جبکی بیچنے کے رائٹس نہیں رائٹ ہی نہیں ان کے پاس دیکھئے ساٹھ سال سے یہ چیزیں کل کسی کو جرورت پر جائے تو مجبوری پر جائے گھر پر کچھ مرسی آجائے کوئی بیمار ہو جائے بیماری کا پتہ تھوڑی ہے تو اس کو مجبوری میں اس کے پاس کوئی کل سمپتی ہے نہیں جو سمپتی ہے وہ بیچنے میں مجبور ہوگا اگر وہ ساٹھ سال سے یہ پہلی بار تو ہے نہیں جو آپ کہہ رہے ہوگی جیسے بیچنے پر جائے یہ ساٹھ سال سے بیختی بھی تو آئی ہیں بیچی بھی گئی ہیں کسی کو گھر میں پریشانی آئے گی کسی کے پہلے بیچ سکتے تھے بیچتے آئے ہیں بیچ کے سکتے تھے بیچی ہیں آگے بھی بیچی ہیں آج پہلی بار تھوڑی ہوئی ہیں کوئی یہ چیزیں کیونکہ دیکھیں جو چیز اللارٹمنٹ ہوئی ہے کسی کی سادن کے آدھار پر ہوئی ہے کہ سمیں کیا پر ستھیاں بنی تھی تو لوگوں کو اللارٹمنٹس جگہ ہوئی تھی کیونکہ کم سے کم دس سے بارہ لاکھ لوگ ہیں رفیجی ور کے جو یہاں پہ جمہ کشمیر کے بیوین جگہوں پہ رہ رہے ہیں اس وقت چھبیس سے تیسزار لوگ کی فیملی تھی جو جمہ کشمیر میں آکے رہی تھی ساڑھے پان چھے ہزار لوگ تھے جو باہر چلے گئے تھے جمہ کشمیر سے باہر جاکے بھی رہ رہے ہیں لیکن دیکھئے وہ لوگ اپنا گھر باہر چھوڑ کر یہاں پر آ کر رہے اس کے بعد ان کو زمینی اللارٹمنٹ ہوئی تو اس میں انہوں نے کھیتی باڑی کی اپنا گزر بسر کیا اس کے بعد جب ان کو مجبوری پڑ دی گیا تو وہ کہیں نہ کہیں کہاں جائیں گی کون دے گا ان کو جو ان کے پاس ایک جمہ کنجی ہے اسی کو کریں گے کہیں نہ کہیں جمہ کنجی سے بھی ان کے حق چھینے جائیں گے تو یہ بہت گلت ہے ہم چیف سیکٹری کے پاس بھی کہتے ہیں بیوین پرکار کی سنستاؤں کے ساتھ جو ریفیجی ورک میں کام کر رہی ہے ان کے ساتھ ہی ہم نے اٹل ڈلو جی سے یہ بات رکھی تھی سیکٹریٹ میں جا کے چیف سیکٹریٹ صاحب کے ساتھ کہ یہ بہت دوستو چرنجا سی کے تحت ان کو جو الارٹمنٹس ہوئی ہیں اس میں ان کا پورا رائٹس ہے اور سرکار ان کو رکری کیوں الارٹمنٹس کرنے سے کیوں جب آبیا تو الارٹمنٹس آج کی ہوئی ہیں الارٹمنٹس ساتھ سال پہلے کی ہوئی ہیں ساتھ سال بعد کیا سوجا ایک دم کس کی رائے لے جاتی ہے سمجھ نہیں آتی ایک تو ساتھ سال بعد کیا سوجا گیا کہ ان کے الارٹمنٹس روک دی جائیں جو ان کو الارٹمنٹ جگہ ہوئی ہیں ان کے رائٹس ان سے کیسے جائیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ سیل کرنے کا عدکار آپ کو دیا جائیں بالکل ریجسٹری ہونی چاہیے اس چیز کی ریجسٹری ہیں کیوں رکی ہیں کسی کو کام پڑ جائے کسی کو کوئی مجبوری ہو تو کیوں سرکاروں نے الارٹ ہمیں حق دیئے ہو اس چیز کا پرسنل آپ اپینین مجھے دو کیا سیل کرنے کے رائٹ ہونے چاہیے بالکل ہونے چاہیے کیوں نہیں ہونے چاہیے جب آپ کو الارٹمنٹ کرنے کا رائٹ دے دیئے ان کو آپ کی زمین الارٹ ہوگی الارٹ ہوگی رائٹ دیئے ہوئے سرکاروں دور رہنے کے لیے زمین دی تھی تو آپ بیج دیں گے اس کو وہ پوری زمین دی گی تھی رہنے کا اس میں کچھ نہیں تھا کہ آپ لوگ اپنے پاس جمع کنجی کچھ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی شرن آپ کو دیتا ہے کہ آپ ہمارے یہاں ہمارے گھر پہ رہیں تو آپ اس کا گھر بیج دیں گے نہیں نہیں شرن کی بات نہیں ہے اس میں آپ کو اس چیز کو سمجھنا پڑے گا جو لوگ اپنی کروڑوں کی جائدہ دل سمپتیاں چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں وہاں سے مجبور ہو کے وستاپید یہاں ہوئے ہیں تو سرکاروں دوبارہ سرکار ہی نہیں سوچے گی تو کون سوچے گا یہاں پر مائیگرینٹس اتنے لوگ آئے ہیں سرکار ہی ان کے بارے میں سوچ رہی ہے گزر بزر کی یہاں پہ سادن تو ہے نہیں اب اس وقت کیابینیٹ نے یہ چیز منظوری کی تھی کہ ان کو یہ چیز الارٹ کی جائے گی ان کو دینی پڑے گی کیوں کیوں کیونکہ ان کے پاس کوئی سادن نہیں ہے اب وہ لارٹ کی ہوئی چیزوں کے اوپر ان کا پورا رائٹ ہے وہ بیچے ہیں چاہے وہ رکھیں چاہے وہ اگریگلٹس کریں چاہے وہ اس کے اوپر کوئی فاصل ہوگائیں چاہے وہ اس کے پر کوئی گھر بنائیں ان کے پور پورا رائٹ تھا لیکن دو بیس ایک دوزہ تیز کے بعد ان کے اوپر آرٹر نکالا گیا تھا کہ ان کے اوپر کوئی ایکسٹکشن نہیں لگے گی ٹھیک ہے اس کے بعد نو چھ سات آٹھ مینے بعد ان کے پاس آرٹر نکالا جاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے دراصل سات سال سے جو چیز آپ کے پاس ہے پہلے آپ کے پاس رائٹ تھے وہ آپ سیل کر سکتے تھے کچھ بھی کر سکتے تھے لیکن سات سال بعد اب سرکار بھولے گی یہ آرٹر نکالے گی کہ ایڈوکیٹ جنرل نے اپینین مانگا گیا تھا ایڈوکیٹ جنرل نے اپینین دے دیا ان کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے دراصل یہ بالکل غلط ہے جو ہمارے پاس رائٹ پہلے تھے وہ رائٹ دوبارہ آنے چاہے چنونجا سی کے ذہن جو ہمیں اللاتمنٹس ہوئی تھی ریفیجی ور کے لوگوں کو اللاتمنٹ رہی تھی ہے کوئی تھوڑا سنکھے نہیں ہے دس سے بارہن لاکھ لوگوں کی سنکھے ہیں اور ہماری بات رکھنے والا کوئی اسیمبلی میں کہتے ہیں نا جو بات رکھے نومیندہ ہے ہمارا کوئی نومیندہ بھی نہیں ہے اسیمبلی میں بات کرنے والا دیکھیں آپ نے نبیس سیٹس یہاں پہ اس وقت جمہو کشمیر کی ہیں اس میں اسی ور کی بھی سیٹس ہیں ساتھ اسٹی کی بھی سیٹس ہیں نو کشمیر مائی گرینٹس کی بھی سیٹس ہیں اور ریفیجی وروں کی دس بارہن لاکھ لوگوں کی بات کرنے کے لیے ایک نومیندہ رکھا ہوا ہے چوبیس سیٹیں آپ کہتے ہو کی پیو جے کے لیے رکھی ہوئے پیو جے کے ابھی ہم نے حاصل کہاں کر دی ہے جب تک حاصل نہیں کرے گے تو اس جگہ ہم جائیں گے کیسے وہ لوگ کیسے جائیں گے وہاں وستاپیت کیسے ہوں گے لیکن یہاں پر ایڈ پریزن دس بارہن لوگ بھٹ چکے ہوئے دیکھیں دس بارہن لاکھ لوگ بیوین پر کر کے دس پروینس ہے جو جمہو کشمیر کے ادھنپور ریاستی پیر پنجال گھر گیا ہے کٹھ ہوا ہو گیا سامبہ ہو گیا ولاور ہو گیا جمہو کشمیر کے باہر بھی جو لوگ وستاپیت ہمارے ہوئے ہیں اتنے بڑی سنکھیاں میں ان کی نمیندہ بھی نہیں ہے کوئی بات کرنے گا کم سے کم کوئی نمیندہ ہوگی سینٹر میں جا کر بات رکھے کہ ان لوگوں کو یہ پریشانی ہے یہ سینٹر کے ہیں میرے کو لگتا ہے گورنمنٹ کو پتا ہی نہیں ہے دو سو چنین جیسی کے جو بات ہی نہیں کیونکہ ان تک پہنچی دو سو چنین جیسی ہے کہ اہم ادہ من چکا ہے کیونکہ لوگوں کو جو چیز الارٹ ہوئی ہیں اس چیزوں سے آپ ونشید کر رہے ہیں ان کو جو ان کے رائٹس ہیں ان کو وائلیٹ کر رہے ہیں جو ان کو رائٹس ملا ہوئے ہیں آج کا تھوڑی ملا ساتھ سال پہلے کے جو رائٹس ملے ہوئے ہیں ایک دم آپ تبدیل نہیں کیسے کر سکتی ہو وہ جائیں گے کہاں وہ لوگ جن کے پاس وہ رائٹس تھے ان کی دادے پردادوں کی جگہ ہیں کوئی آج کی تھوڑی یہ تیسری چوتھی بیڑی آنے لگی اب ان رائٹس آپ ونشید کرو گے اس کے خلاف میں اس کے لئے میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا مانین ال جی صاحب کے سنگیان میں بھی یہی بات لانا چاہوں گا اور سینٹر گورنمنٹ کے کے اندر ساتھ پردیش ہے ہمارا پردیش میں جو ہمارے رفیجی ورک کے لوگ ہیں ان کے اوپر گھور کرنا چاہیے ان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کیونکہ پی آروں کے پاس بھی کہیں ایسے ابھی آپ ریکارڈز دیکھنے جاؤ گے تو پی آروں کے پاس ریکارڈز ہی نہیں ہے کہ ان کو یہ جمینہ الارٹس بھی ہوئی تھی یا یہ کوئی نومیندی ہیں جمہو کشمیر کے ان کے پاس وہ ریکارڈ بھی نہیں آدھوں کے پاس جا کے آپ دیکھنا سار سار پہلے کا جو ریکارڈ ابھی مانگو پی آر آفیس جا کے آپ کے پاس ان کے پاس داکومنٹس ہی نہیں ہے جلا دیے وہ اب یہ سرکار یہ لوگ بیٹر جانتے ہیں جو ادھر آفیسر بیٹھے ہوئے ریکارڈ کم سے کم ڈیجیٹل ہونا چاہیے پورا ڈیجیٹل جیسے آن لین دکھاتے ہیں پورا ڈیجیٹل ہونا چاہیے کہ سار سال پہلے کون کس کو الارٹ دی کیا سے ہوا تھا کیا ہوا پورا سسٹم ہوتا ہے ایک سسٹمیٹیو یہ سے چلتے ہیں کیونکہ ہم ڈیجیٹل انڈیا کی بات کریں ڈیجیٹل ہمارے ریکارڈ نہیں ہے آج تک کاغی پتروں میں مطلب ہم وستاپید لوگوں کا کاغی پتروں پر ریکارڈ نہیں ہے اور اس طرح کے جو دو سو چون جسی کی میں ایک مین جو ہماری آج کی بات کرنے کا مدہ ہے مین موٹی یہ پوائنٹ ہے وہ ہے جو دو سو چون جسی کے رائٹ سن کو ساٹھ سال پہلے ملتے تھے تو ایک اپینین کے تحت تب چینج نہیں کر سکتے وہ رائٹ ہمارے ہمیں بات کرنے کی ازادی دیتے ہیں اپنی بات رکھنے کی ازادی دیتے ہیں رائٹ و فریڈم ہے ہمیں بولنے کا اس چیز میں اور بالکل ہم بولیں گے میں ایک لاہ کا ودیارتی ہوں سٹوڈنٹ ہوں اور میں بلی باندی پریشت ہوں اس چیز سے جو لوگ اس وقت کے وستاپید لوگ آئے ہیں انہوں نے کتنی سنگرش کیا ہے اور سنگرش کر کے اپنے آپ کو اسٹیبلیسٹ کیا ہے دیکھیں جب جیب میں ایک پیسہ نہیں ہو تو ایک پیسے سے آپ نے ایک عمارت کھڑی کرنی ہے تو وہ مشکل سے کھڑی ہوتی ہے وہ چیز اور آج وہ ساٹھ سال بعد لوگوں نے اپنی جمینیں بچا کے اس سے پریوار چلا رہے ہیں تو اس میں آپ ان کو ونشیدی کر رہے ہیں ان کی حقوں سے وہ ان کا پورا حق ہے ان پہ اور میں مانیل جی صاحب سے بھی اپیل کروں گا اس کے اوپر گوھر کیا دوزد چنجا سی کی جو ریجسٹری یہاں آپ نے روکی ہوئی ہیں اس کو کھولا جائے اور لوگوں کو اس میں جو بھی پریشانی آ رہی ہے اس سے اس کو ان کو راحت ہو دنیوار ہمیں لگتا ہے کہ ان کی بات کو سنا جانا چاہیے بیٹھ کر اور پھر نسکرش نکالنا چاہیے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کیا وہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے کیونکہ ساڑ سال سے جو رائیڈ تھا وہ ایک دم سے جب چینج ہوا تو پریشانی تو آئے گی لیکن جب تک باتچیت نہیں ہوگی تو سمادھان کیسے ہوتا ہمیں لگتا ہے باتچیت کر کے سمادھان جو ہے وہ نکالنا چاہیے اس کبر کے اوپر آپ پرتکریہ بھی رکھیں انہوں دیکھتا رہیں دنیوار سمجھان مجھے اور میرے سے ہوگی راجیب گپتہ کو دیں ازاز نکالنا چاہیے